بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد اسٹرالجر علی زنجانی ادارہ اینہ قسمت اور ایکیو ٹی وی کے جانب سے حاضر ہوں آپ لوگ کے ساتھ ہمارا آج کا اہم موضوع کہ جناب اسد عمر صاحب بطور وزیر خزانہ پاکستان 2019 میں کیسے رہیں گے آج وزیر اعظم پاکستان محترم جناب عمران خان نے کراچی کا دورہ کیا جہاں انہوں نے بزنس کمیونٹی کے ساتھ جو ہیں وہ ملاقاتیں کی ناظرین عمران خان کا کراچی میں اپنی مالیاتی ٹیم کی موجودگی میں بزنس کمیونٹی سے براہ راست ملاقات کا مقصد پاکستان کی معاشی صورتحال کی بہتری کے لیے اقدامات کرنا تھا مگر اس ملاقات سے ایک جانب یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ پاکستان حالیہ وقت میں معاشی طور پر ابتری کا شکار ہے گزرستہ روز آپ نے دیکھا ڈالر اچانک اتنی لمبی چلانگ کے بعد آٹھ روپے اضافے سے ایک سو دیالیس روپے تک پہنچ گیا جس کا خمیازہ عام آدمی نے بھکتا وہیں چوٹا کاروباری طبقہ بھی اس سے بری طرح متاثر ہوا ڈالر کی یہ چلانگ در حقیقت اصد عمر پر ایک حملہ تھا جس میں سابق دور حکومت کی باقیات کا بہت اہم کردار تھا اور اسی اصنا میں کچھ آقبت ناندیش لوگ یہ سمجھے کہ سو دن کی کار کردیگی میں متاثر کرن پرفارمنس نہ دکھانے کی پاداش میں اصد عمر وزارت سے ہاتھ دو بیٹھیں گے مگر ایسا نہیں ہوا اور ان افواہوں نے اس وقت دم توڑا جب عمران خان نے اپنی کابینہ کے گزشتہ اجلاس میں اپنی معاشی ٹیم اور اس کی کار کردیگی کو سراہا ناظرین آج اس ویڈیو میں اصد عمر کے لیے آنے والا سال دوہزار انیس کیسا رہے گا اور سادھ ہی سادھ یہ بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ان کے بطور وزیر خزانہ اگلامات کے باعث سال دوہزار انیس میں پاکستانی عوام کو کیا ریلیف ملے جا رہا ہے یا نہیں کیونکہ اصد عمر کی مصبت یا منفی پالیسی پاکستان تحریک انصاف کی بطور مجموعی صورتحال پر آئندہ آنے والے وقت میں خاصا اثر انداز ہوگی اور شاید اسی باعث آئندہ الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کی جیت یا ہار کا دار و مدار بھی اسی پر ہوگا وفاقی وزیر خزانہ اصد عمر جن کی تاریخ پیدائش آٹھ سمتمبر انیس سو اکسٹھ ہے ہم نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں اس پر گفتگو کی تھی کہ یہ پاکستان کے لیے کیسے وزیر خزانہ ثابت ہوں گے ان کے ذائچے میں انتہائی دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کا تالے برج برج اصد ہے اور اس کا حامل سیارہ شمس ہے جو اپنے ہی گھر میں براجمان ہے جو راجیو کی انڈیکیشن دیتا ہے اور دوسری اہم بات کہ ان کے ذائچے کا خانہ اعمال کا حاکم سیارہ اتارت اپنے ہی گھر میں شر ویافتہ ہے اور ہم نے گزشتہ ویڈیو میں یہ بھی بتایا تھا کہ ستاروں کی ان پوزیشن کے تحت یہ سیاسی اور ملکی اعتبار سے طاقتور ترین وزیر خزانہ بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور ان کے بارے میں یہ عام تاثر یہ بھی ہے کہ انہوں نے کچھ مشہور و معروف کمپنیوں کو نقصان بھی پہنچایا اور زندگی میں اپنے کچھ غلط فیصلوں کے باعث بہت سے نصیب و فراز دیکھیں لیکن میں اپنے علم اور ان کے ستاروں کی شال کے مطابق دیکھوں تو وہ آج جس مقام پر ہیں یہ ان کی لگن جستجو اور ستاروں کی بہتر پوزیشن کے سمرات ہیں سال 2019 میں اسد عمر بہت سے انقلابی فیصلے بھی کر سکتے ہیں جو پاکستان کی بڑھتی ہوئی مہنگائی اور گرتی ہوئی معیشت کے لیے ایک حوصلہ افضاد سہارا ثابت ہوگا یوں تو سال 2019 بطور مجموعی سال آسان ثابت نہ ہوگا خاص طور پر ان کے ذائچے کا جو نوہ گھر ہے جو ان کی کامیابیوں کا گھر ہے جس کا مالک سیارا مریخ ستائیس جون کو حبوت میں چلا جائے گا اور یہ وہ وقت ہوگا جس میں ان کے ہاتھ سے چیزیں نکلتی چلی جائیں گی اور اسد عمر کو شدید دباؤ ڈپریشن کا سامنا بھی رہے گا اگر ایسا کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ یہ بند گلی میں داخل ہوتے چلے جائیں گے اور یہ وقت تیس اگز 2019 تک رہے گا یہ وقت ان کو اپنے صدقات دے کر گزارنے چاہیے کہیں بعد ان کے استیفے تک جو ہے وہ نہ پہن جائے اسد عمر اس دور کو احسن طریقے سے اگر گزار لیتے ہیں تو میں یہ بھی ماضی میں بتایا تھا کہ جب یہ 58 سال کے ہو جائیں گے 8 سپتمبر 2019 سے لے کر 8 سپتمبر 2020 تک یہ وہ وقت ہوگا جب اسد عمر صاحب اپنے انقلابی فیصلوں کو عملی جامع پہنائیں گے اور اپنی بات کو میں ایک بار پھر دوراؤں گا کہ ان کے جانے کے بعد ان کو سنہری حروف میں یاد رکھا جائے گا ستاروں کی اتنی مضبوط پوزیشن ہونے کی بدالت ایسا شخص عوام اور اپنے کپتان کی مایوسی کو قبول کرتا ہے اور انجام تک لڑتا رہتا ہے اور یہی ان کی کامیابی کی دلیل ثابت ہوگا ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ایکیو ٹی وی کی جانب سے میں اپنے سمندر پار بہن بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ جب بھی پاکستان میں اپنے پیاروں کو رکوم بھیجیں تو اس کے لیے قانونی ذرائع کا سہارا لیں تاکہ پاکستان میں موشی استقام پیدا ہو اور یہ ملک پاکستان ترقی کی راہوں پر گامزن رہے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ